ہاں تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مارشللہ تو مختلف ملکوں میں لگ چکے ہیں بنگلہ دیش میں لگا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی ملک ہیں جیسا کہ برما ہیں خیر برما میں اب بھی لگا ہوا ہے لیکن جس طرح سے فوج نے پاکستان کی فوج نے اس ملک کو گردن سے پکڑا ہوا ہے نا یہ آپ کو اور کہیں نہیں نظر آتا آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ایرلائنز ہیں بینک ہیں سیمنٹ کے کارخانے ہیں سڑک بنانے کیلئے اورگنائزیشنز ہیں وہ سب فوج کی ہیں جگہ جگہ ڈی ایچ اے ہیں اور وہ ڈی ایچ اے بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے گئے اور ڈی ایچ اے کا جو سربراہ ہے وہ ایک اور کمانڈر ہے تو اب یہ چیز پاکستان میں کیسے ہوئی اس کی ایک تاریخ ہے جب پاکستان بنا تو مسلم لیگ میں جنہ صاحب تھے اور بہت وہ ایک زوردار شخصیت تھی انہوں نے سب کو اکٹھے کیا ہوا تھا ان کی ایک سوچ بھی تھی لیکن جو باقی تھے وہ سارے زمیندار تھے فیوڈلز تھے چاند ایک ان میں سے سرمایہ دار تھے لیکن بہت کم سرمایہ داروں میں کچھ زیادہ پڑھنے لکھنے کا رواج ہوتا ہے مگر فیوڈل جو ہے وہ زمین کے ساتھ اٹکا ہوا ہے لہٰذا آج بھی پاکستان میں فیوڈلزم قائم ہے انڈیا میں ختم ہو گیا پاکستان میں قائم رہا تو جب جنہ صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد یہاں ایک لیڈرشپ کا فقدان ہوا اس ملکی سربراہی کون کرے گا چھے حکومتیں بنی کوئی چار سال کے عرصے میں اور پھر مسلم لیگ ہی ختم ہو گئی وہ جس کی سربراہی میں پاکستان بنا تھا تو ایک ایسا خلا پیدا ہوا اور وہ اس لیے کی سوچ ہی بینکرپٹ تھی نا ان لوگوں کی نتیجہ یہ کہ اس خلا کو فوج نے پر کیا ایوب خان نے مارشللہ سن اٹھاون میں نافذ کیا ففٹی ایٹ میں اور پھر سکسٹی ایٹ میں ختم ہوا اس دوران اتنی خرابیاں پیدا کر دی فوج نے کہ ہم سے مشقی پاکستان علیدہ ہو گیا سن اکتر میں لکے ایوب خان کے بعد یایا خان آیا پھر اس کے بعد دو اور مارشللہ لگیں اب بھی فوج ہی ہے جو بڑے فیصلے کرتی ہیں اور آج ایسے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی منتیں کرتی ہیں فوج کی کہ اہامیں گدی دو عمران خان یوں ہی آیا تھا اب ادھر کچھ تعلقات بگڑ گئے اب وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے فوج کو اور ہونا چاہیے فوج کو سیاست میں لیکن میری طرف ہونا چاہیے یہی بات پی ایم ایل اور پی 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 کہتے ہیں لہٰذا فوج کا جو کردار پاکستان میں ہے وہ باقی ملکوں سے بالکل مختلف ہے لیکن ایک سائٹ پر اگر آپ دیکھیں نا تو ان کا یہ بھی موقع ہے کہ جو ہمیں بجٹ میں الوکیٹ ہوتا ہے وہ ملک کے دفاع کے لیے کافی نہیں ہے تو that is why the business that we are running it's for the better of betterment of the military as well کہ ہم اس بزنسے سے جتنا revenue یا profits generate ہوتے ہیں وہ ہمارے دفاع پر ہی لگتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے تو آپ اسے اتفاق نہیں کرتے ہیں بلکل نہیں کرتا یہ اسلحہ خریدنے کے لیے نہیں استعمال ہوتا یہ خریدہ یہ یہ رقم جو کمائی جاتی ہے وہ آلی شان گھر بنانے پر خرچ ہوتی ہے سرمایہ کاری پر لگایا جاتا ہے اپنے بچوں کو باہر بھیجا جاتا ہے اس پیسوں کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ جو فوجیوں کے بچے ہیں وہ زیادہ تر تو باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں جب کوئی یہاں پر چیف آف آرمی سٹاف ریٹائر ہوتا کون اس ملک میں رہ گیا ہے ہاں شاید مرزا اسلام بیگ ہیں یہاں پہ باقی جو ہیں کوئی آسٹریلیا چلا گیا اپنا جزیرہ وہاں خرید لیا جو مارے مشرف صاحب ہیں پہلے لندن میں تھے اب دبائی میں ہیں تو یہ جو سارے بڑے فوج کے افسر ہیں وہ اس ملک میں نہیں ٹھارتے جنرل پاشا شجا پاشا کہاں ہیں بتا یہ تو ایسے کہیں اور نہیں ہوتا فوج کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے وفادار رہے پاکستان کے عوام سے وفادار رہے کیونکہ دیکھیں جس کو ہم حب الوطنی کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہ صرف آپ سلوٹ کرتے ہیں آپ اس ملک کے لوگوں کی خدمت کریں ان کے جو حقوق ہیں وہ بحال کریں یہاں پر جو زمینیں اب بھی زمینداروں کے ہاتھوں میں ہیں یہاں ذریعی اصلاحات کبھی نہیں ہوئے کبھی نہیں ہوئے وہ اصلاحات اب آپ کریں فیوڈلزم جو باقی دنیا میں ہر طرف ختم ہو گیا پاکستان پاکستان میں قائم و دائم ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جو فرق کرتی ہیں آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کبھی مارشاللہ نہیں لگا کیوں نہیں لگا اس لیے کہ وہاں جو پولٹیکل فورسز تھی نہرو کی اور کانگریس کی انہوں نے کبھی فوج کو اوپر آنے نہیں دیا کبھی انہوں نے فوج کو اجازت نہیں دی کہ وہ یہاں پلات خریدیں زمین کے کاروبار سے شروع دن سے ان کو روکا گیا پاکستان میں ایسے کبھی نہیں ہوا یہاں یہ کہ آپ لیتے جائیں لیتے جائیں لیتے جائیں اور اب دیکھیں سندھ میں جو زمینے ہیں وہ فوجیوں کے ہاتھوں میں جو بارڈر کے آس پاس زمینے ہیں وہ فوجیوں کے ہاتھوں میں شہروں کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ ایسے ریسٹرانٹس بنا رہے ہیں ایسی تفریق آہیں بنا رہے ہیں جیسا کہ مونال ریسٹرانٹ اب یہ حال میں اس کا قصہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کر دیا لیکن پھر بھی وہ بنتا گیا جو نیوی کلب ہے راول لیک کی اوپر بھائی کلب کی آپ کو کیا ضرورتیں ہو یہ تو صاف پینے کا پانی ہے جو پنڈی کے استعمال میں ہونا چاہیے آپ اس کے اوپر کلب بنا رہے ہیں تو بہت سی بات ہیں یہ اور دنیا میں ایسا